ہاں تو دوستو بیر کے درخت پہ تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے بیریوں کے علاوہ لیکن جامون کے درخت پہ بھی کچھ ہوتا ہے جی ہاں جامون کے علاوہ جامون کے درخت پہ بھی کچھ ہوتا ہے لیکن یہاں بھوت پریت یا جنات کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ یہاں ایک تذکرہ ہے کہ جامون کے درخت پہ جو کچھ ہوتا ہے اس پہ ایک پوری کہانی بلکہ فلم تیار کر دی گئی ہے یہ فلم جنوری میں پیش بھی ہوئی ہے اور اسے کارنز فلم فیسٹیبل میں بھیجا گیا ہے اس جامن کے درخت کے اندر یہ کہانی موجود ہے اور یہ کہانی ہے خواتین کے استحصال کی جامن کے درخت نامی اس فیچر فلم کو مختصر فیچر فلم کو منتخب کر لیا گیا ہے اس فیسٹیبل کے لیے اور یہ بہت بڑا فرانس میں منقد ہونے والا فلم فیسٹیبل ہے یہ ایک فلمی میلہ ہے جس میں دنیا بھر سے مختصر فلموں اور ویپ سیریز کی نمائش کی جاتی ہے کارنز ورلڈ فیلم فیسٹیبل کا انعقاد بھی فرانس میں ہی ہوتا ہے تہام اس کا شمار دنیا کے مقبول اور قدیم ترین فلم فیسٹیبل میں ہے اور پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ کارنز فلم فیسٹیبل میں پاکستان سے مختصر فلمیں نمائش کے لیے منتخب کرنے کے بعد پیش کی گئی ہیں اور اس دفعہ فلمساز ہے رافع راشدی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مختصر فلم جامن کا درخت کو بھی کارنز ورلڈ فیلم فیسٹیبل کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے اس فلم کی نمائش ہوگی اور دنیا کے مختلف ممالک کی فلموں میں اس فلم کو بھی دکھایا جائے گا اور مختلف کیٹگریز کے جو ایوارڈز ہیں اس میں اسے شامل کیا جائے گا اور اس کا ٹریلر اس فلم کا ریلیز ہو چکا ہے پاکستان میں اس میں منفی کردار میں بہت بڑے اداکار ہیں ادنان صدیقی یہ شامل ہیں اور انہیں دکھایا گیا ہے ان کا جو کردار ہے اس میں یہ ہے کہ یہ شو بیز اور فیشن انڈسٹری کی خواتین کا استحصال کرتے ہیں اور یہ انہیں تنگ کرتے ہیں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ پوری کہانی بنی گئی ہے یہ تو اس فلم کو دیکھنے کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے ٹریلر سے یہ اندازہ ہے کہ فلم اس قابل ہے کہ اسے دیکھا جائے اس سے پھر ٹریلر کو دیکھ کے اس فلم کی کہانی سمجھ میں نہیں آسکتی لیکن یہ اندازہ ہے کہ اس فلم میں کوئی خاص بات ہے اور اس کے جو ہدایتکار ہیں انہوں نے ہی اس ٹریلر کو شیئر کیا تھا کہ انہیں کچھ اندازہ ہو جائے کہ انہوں نے کس طرح کا کام کیا ہے اور اس کے بارے میں ایک نظر میں جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا اس فلم کو وہ کیا کہتے ہیں اور پھر یہ کہ ایک کہانی کا جو بناو ہے وہ انہیں کس طرح کا محسوس ہوا ہے اور انہوں نے ہی فلم ساز اور ہدایتکار نہیں یہ بتایا ہے کہ کہانی جو ہے وہ مرد اور عورتوں کے درمیان گھومتی ہے خاص طور پر اس کہانی میں مرد اور خواتین کے درمیان تعلقات اور ان کی رضا مندی کا جو موضوع ہے اسی کے گرد یہ کہانی بنی گئی ہے ادنان صدیقی کا جو کردار ہے اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ فلم انڈسٹری کا میڈیا انڈسٹری کا ایک نامبر شخص ہے اور اسے دوسری طرف دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے خواتین کا استحصال کرتا ہے اپنی ہی انڈسٹری کی خواتین کو وہ کس طرح استعمال کرتا ہے اور جاون قدرک کی کہانی جو ہے وہ بی گل نے لکھی ہے اور فلم کو فیصل کپاڈیا نے پوڈیوس کیا ہے اور اس کے جو ہدایتکار ہیں وہ ہیں رافے راشدی اور پرڈکشن بھی انہی کی ہے اور انہوں نے ہی اس کی ہدایتکاری کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ فلم پسند کی جائے گی عورتوں کے موضوع پر جو فلمیں ہوتی ہیں خاص طور پر ان کے استحصال کے حوالے سے تو اسے دیکھا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے اور یہ بات کی جاتی ہے کہ جس نے اسے پیش کیا ہے جس کی پیشکش ہے جس نے اس کی ہدایتکاری کی ہے یہ بہت خوب کی ہے اور اس بات کی بھی اہمیت ہوتی ہے کہ یہ اس معاشرے کی کہانی ہے جو اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے جہاں کے خواتین کو بہت عزت اور احترام دیا گیا ہے لیکن وہاں کے مرد کس طرح سے خواتین کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں یہ اس کہانی کا خاص موضوع ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی پیچر فلم میں مختصر یہ کون سا ایوارڈ حاصل کرتی ہے یقینا کرے گی کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کی مختصر فلم میں آج کل بہت بہترین لکھی جا رہی ہیں اور جو اداکار ہیں وہ بہت زبردست اداکاری کرتے ہیں کہانی میں وہ اصل جان بھرنے والے ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جامن کا درخت کیا ہے اور اس میں کیا کہانی ہے انتظار کیجئے کہ کب یہ فلم آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ اسے دیکھیں لیکن جو منفی چیزیں بیان کی گئی ہیں فلموں میں کبھی بھی اس کا غلط اثر نہیں لینا چاہیے کہ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے اور ہم بھی اس برائی میں شامل ہو جائیں بلکہ ان برائیوں کو اجاگر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دنیا کے سامنے یہ لائے جائے کہ ہم نے کہاں سے کیا باریک موضوع نکالا ہے اور جس کو جو اس طرح کے موضوع ہوتے ہیں جو خواتین کے حوالے سے ہوتے ہیں اور جس میں خواتین کا استحصال دکھائی جاتا ہے اس میں کام کرنا اس پہ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور نہایت سمجھداری کے ساتھ نہایت باریکی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے کہ اس کا منفی اثر معاشرے پہ یا فلم بینوں پر نہ پڑے کہانی آ جائے گی آپ سب کے سامنے تو پھر دیکھئے گا اور جو نئی نسل اس فلم کو دیکھ لے وہ یہ تہیہ ضرور کرے کہ اس فلم میں جس برائی کو ظاہر کیا گیا ہے اس کے خلاف کام کیا جائے اس کے خلاف آواز اٹھایا جائے اور اگر کسی کو موقع ملے تو اس کے خلاف قانون بنایا جائے یہی مقصد ہوتا ہے ڈراموں کا کہانیوں کا فلموں اور نوولوں کا کہ اس میں جو کچھ دکھائے گیا ہے اس کو مدنظر رکھ کر پھر آئندہ اس کے حوالے سے اسلاح کا پہلو نکالا جائے میں ہوں فرزانہ روی اسلم آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجے تاکہ میرا اور آپ کا ایک ساتھ جاری رہے موسیقی